اسٹیبلشمنٹ نہیں امریکہ کے دباؤ پر حکومت گرائی امران خان نے الزام عائد کیا کہ لیول پینگ فیلڈ تو دور کی بات اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو سیریس سے فیلڈ ہی دینے کو تیار نہیں امران خان نے الیکشن کے انعقاد پر بھی شکوکو شبہات کا اظہار کیا اور لکھا کہ آٹھ فروری کو الیکشن کا اعلان ہو چکا لیکن گزشتہ سال مارچ میں سپریم کورٹ کے واضح حکم کے باوجود پنزاب اور خیبر پختوخہ میں انتخابات نہیں کرائے گئے انہوں نے نوے دن میں انتخابات نہ کرانے پر نگران حکومتوں کو غیر قانونی قرار دے دیا امران خان کے مضمون کے بعد امریکہ کی پھر واضح حد آگئی امریکی محکم خارجہ نے ایک بار پھر برطانوی جریدے کے مضمون میں بانی وی ٹی آئی کے جانب سے امریکہ پر لگائے گئے الزامات کو مصرد کر دیا امریکی محکم خارجہ نے کہا کہ امریکہ پاکستان کو نہیں کہہ سکتا کہ انتخابات کیسے کرا ہے پاکستان کے مستقبل کی قیادت کا فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا چاہیے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ کی دلچسپی جمہوری عمل میں ہے کسی ایک امیدبار یا پارٹی پر دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات پاکستانی قوانی کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ ہوں برطانوی جریدے میں شایع بانی پی ٹی آئی امران خان کے مضمون پر ردعمل دیتے ہوئے نگران وزیر اطلاعات مرتزہ سلنگی نے کہا کہ مبینہ طور پر امران خان کی جانب سے تحریر آرٹیکل کے بارے میں جریدے کے آڈیٹر کو لکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ حیران کن اور پریشان کن ہے ادارے نے ایسے فرد کے رام سے مضمون چاہیہ کیا جو جیل میں ہے اور اسے سزا ہو چکی ہے مرتزہ سلنگی کا کہنا تھا کہ اخلاقی میارات برقراب اپنا اور سمیتارانہ صحافت کو فروت دینا انتہائی ضروری ہے جاننا چاہیے کہ مضمون کی اشاعت کے حوالے سے ادارتی فیصلہ کیسے کیا گیا نگران وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ مواد کی قانونی حیثیت اور اتباع کے حوالے سے کن باتوں کو مدے رزر رکھا کیا جریدے نے دنیا کے کسی اور حصے سے جیل میں بند سیاستدانوں کے گھوزٹ آرٹیکل شائع کیے وزیر اطلاعات مرتزہ سلنگی کا کہنا تھا کہ اگر جیل میں بند مجرم میڈیا کو لکھنے کے لیے آزاد ہوتے تو وہ اپنی یک طرفہ شکایات کو نشر کرنے کے لیے ہمیشہ اس موقع کا استعمال کرتے ہیں